الحمدللہ وقفا وصلام علی عبادہ اللہین اصطفاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النازیات مکیتن سورہ نبا کی تفسیر ترجمہ مکمل ہو چکا ہے اب سورہ نازیات مکیہ اس کو شروع کرتے ہیں جس طرح پہلے سورت کے اندر قیامت کا اور یہ کہ کیا فیصلہ ہوگا جنتیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کیا انعامات ملیں گے جہنمیوں کو کیا سزا ملے گی اس کا تذکرہ تھا اسی طرح اس سورت کے اندر بھی تقریبا یہی مضمون ہے تو یہ تو دونوں سورتوں کے درمیان رب اور تعلق ہوا پھر یہ کہ اس سورت کے اندر ابتدان اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے اور فرشتوں کی پانچ صفات کا تذکرہ کیا ہے پہلے صفات ہے وَالنازیاتِ غرقہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی کے ساتھ جان نکالتے ہیں فرشتے جب کسی کافر کی جان نکالتے ہیں تو پوری سختی کے ساتھ نکالتے ہیں اس کی تشبیح اس طرح دی گئی ہے جیسا کہ کانٹو دار درخت پر کوئی کپڑ باری کپڑا پھیلا دیا جائے پھر اس کو کھینچا جائے تو پوری کپڑا پھٹ جاتا ہے بہت مشکت کے ساتھ ان کانٹوں سے نکلتا ہے اسی طرح کافر کی روح بھی بہت سختی کے ساتھ نکلتی ہے اسی صفات کے اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے والنازی آت غرقا قسم ہیں ان فرشتوں کی جو سختی کے ساتھ جان نکالتے ہیں اسی کو امام بغوی علی الرحمن نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس طرح نکل کیا ہے کہ جب فرشتے کسی کافر کی جان نکالتے ہیں تو ہر بال کے نیچے سے ہر ناخون اور تلو کے نیچے سے اس کو کھیچتے ہیں اور پھر اس کو واپس کر دیتے ہیں اسی طرح کی مرتبہ کرتے ہیں جب جان نکلنے کے بلکل قریب ہو جاتے ہیں پھر اس کو واپس کر دیتے ہیں تاکہ اس کو جان نکلنے میں زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو یہ پہلی صفات تھی دوسری صفات بیان کی ہے وَنَّا شِطَوْتِنَشْتَا قسم ہے ان فرشتوں کی جو بند کھول دیتے ہیں اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے جو مومن کی روح آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں جس طرح کسی چیز کے اندر پانی بھرا ہوا ہو اس کا مو کھول دیا جائے تو وہ آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے یا اسی طرح کسی کے اندر ہوا بھری ہوئی ہو اس میں سوراک کر دیا جائے تو ہوا آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے اسی طرح جب کسی مومن کی فرشتے روح نکالتے ہیں تو بند کھول دیتے ہیں اور روح فوراں نکل جاتی ہے کوئی تکلیف نہیں ہوتی پھر یہ کہ جو کافر کو جو سکتی ہوتی ہے یا مومن کو جو نرمی کی جاتی ہے روح نکلنے میں اس کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے جسم کے ساتھ اس کا تعلق ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے کسی کافر کیوں جلدی سے نکل جائے آسانے سے نکل جائے ایسا معلوم ہو یعنی جسم پر اس کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو لیکن چونکہ اس کا تعلق روح سے روح کو ضرور سکتی ہوگی کہ اسی طرح کسی مومن کی روح دیر سے نکلے تو یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اس کو دشواری ہو رہی اس کو مشکت ہو رہی ہے نہیں بلکہ چونکہ آسانی یا سکتی کا تعلق روح سے ہے کوئی ضروری نہیں ہے اس کا اثر جسم پر ظاہر ہو پھر یہ کہ اس کے اپوزٹ بھی ظاہر ہو سکتا ہے کافر کو نرمی معلوم ہو جسم پر نرمی معلوم ہو اور مومن پر سکتی معلوم ہو لیکن یہ حقیقتاً سکتی یا نرمی نہیں ہے کیونکہ اصل سکتی اور نرمی کا تعلق روح سے ہے پھر ایک اور صفات بیان کی ہے فرشتوں کی وصابحہ تصبحہ قسم ہیں ان فرشتوں کی جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں جب فرشتے کسی مومن کی یا کسی کافر کے روح نکالتے ہیں تو تیزی کے ساتھ اوپر جاتے ہیں جس طرح دریا میں تیر رہے ہوں دریا کے اندر کوئی پہاڑ یا کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تیزی کے ساتھ آدمی چلا جاتا ہے فرشتے اڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں یعنی ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی فصابحہ تصبحہ پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے چلتے ہیں جب اللہ تبارک وطالعہ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں یہ یہ کہ جو روح لے کر جا رہے ہیں ان کے ٹھکانوں کا جب حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کو نیک روح کو نیک لگا پہنچا دیا جائے اور کافروں کی روح کو بری لگا پہنچا دیا جائے تو اس کو فرشتے تیزی کے ساتھ لے کر جاتے ہیں قسم ہے ان فرشتوں کی جو معاملے کی تدبیر کرتے ہیں ان فرشتوں کی بھی قسم کھائی اللہ تبارک وطالعہ نے جو ہر کام کی تدبیر کرتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ہر کام کو فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں فرشتے بظاہر ان کام کو انجام دیتے ہیں پھر اس کے بعد جواب قسم محضوف ہے لَتُبْعَسُنَّا تم کو ضرور بِضرور اٹھایا جائے گا یومتر جفر راجفہ قیامت ضرور واقع ہوگی جس دن ہلا دینے والی چیز ہلا ڈالے گی تطبعہ راجفہ پیشے آنے والی چیز پیشے آوے گی ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک وطالعہ نے نفقہ اولہ اور نفقہ ثانیہ کا تذکرہ کیا ہے چنانچہ ارشاد فرمائے یومتر جفر راجفہ جس دن ہلا دینے والی چیز ہلا ڈالے گی نفقہ اولہ جس وقت ہوگا اس وقت تمام انسان جو اس وقت موجود ہوں گے تمام فنہ ہو جائیں گے سب مر جائیں گے اس کے چالیس سال کے بعد نفقہ ثانیہ ہوگا نفقہ ثانیہ میں دوبارہ انسانوں کو پھر زندہ کیا جاوے گا قیامت ابتدائے آفرینش سے جس وقت سے اللہ تبارک وطالعہ نے انسان کو وجود بخشا اس وقت سے لے کر آخر قیامت تک جتنے انسان ہوں گے سب کو دوبارہ زندہ کیا جاوے گا اسی کو اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا ہے پیشے آنے والی چیز یعنی نفقہ اولہ کے چالیس سال بعد جو پیشے نفقہ آئے گا وہ نفقہ ثانیہ ہوگا وہ چونکہ نفقہ اولہ کے بعد ہوگا اس لئے اس کو پیشے آنے والی چیز سے تعبیر کیا کہ پیشے آنے والی چیز پیشے آوے گی یہاں تک قیامت کا تذکرہ تھا پھر کیے کہ قیامت میں کیا احوال ہوں گے اسی کو بیان کرتے ہیں جس وقت نفقہ ثانیہ کے بعد تمام لوگ روز محشر کے اس وقت لوگوں کے دل گھبرائی ہوئے ہوں گے اسی کو بیان کرتے ہیں دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے مارے ندامت کے شرمندگی کے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی جس وقت کوئی آدمی کوئی جرم کرتا ہے اور پھر وہ پکڑا جاتا ہے تو اس وقت اس کی آنکھیں جھک جاتی ہے شرمندگی کے باعث اسی طرح جو گناہگار ہوں گے مجرم ہوں گے کفار ہوں گے وہ مارے شرمندگی کے اپنے آنکھیں جھکائے ہوئے ہوں گے وہ کفار بطور مزاق کہا کرتے تھے کیا ہم پہلی حالت کی طرف لوٹائے جائیں گے چونکہ وہ قیامت کا انکار کرتے تھے اور یہ بعید سمجھتے تھے کہ انسان جب ایک مرتبہ گل سڑ کر مٹی ہو گیا وہ دوبارہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ترجمانی کی ہے یہ کفار کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت کی طرف لوٹائے جائیں گے اَعِذَا كُنَّا اِذَا مَنْ نَخِرَا کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیہ ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے قَالُوا تِلْكَ اِذَنْ كَرَّتُنْ خَاسِرَا وہ کہتے ہیں کہ تب تو لوٹنا خساری کی بات ہوگی یعنی اگر بلفرد مان بھی لیا جائے کیونکہ ہم نے اس کی کوئی تیاری تو نہیں کی ہے اگر دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو یہ لوٹنا تو خسارے کا ہوگا ہم نے تو اس کی کوئی تیاری نہیں کی ہے یہ حقیقت میں نہیں کہتے تھے بلکہ بطور بزاق بطور استحضاء کہتے تھے یا جی اس کو اس طرح سمجھئے جس طرح کوئی کسی کو ڈرائے کہ اس راستے پر مت جاؤ اس راستے پر شیر ہے پھر جس کو ڈرائے جارہا وہ بطور مزاق کہہ رہا دوسروں سے کہ بھائی اس راستے پر مت جانے اس راستے پر شیر بیٹھا ہوا ہے یعنی کوئی شیر ویر نہیں ہے کسی طرح یہ کفار انکار کرتے تھے کہ کوئی قیامت واقع نہیں ہوگی فَإِنَّمَا هِيَزَجْرَتُمْ وَاحِدَا فَإِدَاهُمْ بِسَّاحِرَا تو اچانک ایک چیخ ہوگی تو اچانک سب میدانِ محشر میں جمع ہو جائیں گے یہاں بھی نفقہِ ثانیہ کا ہی تذکرہ کیا ہے کہ وہ ایک چیخ ہوگی اسرافیل حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک سور پوکے ہیں فوراں سب مردے جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں سب اپنے قبروں سے نکل کر میدانِ محشر میں جمع ہو جائیں گے ایک ہی چیخ کے اندر یہاں تک قیامت کا تذکرہ تھا چونکہ آپ علیہ السلام جب کفار کو قیامت کا وقوع اور قیامت کی خبر دیتے تھے تو وہ جھٹلاتے تھے تو آپ علیہ السلام کو دلی تکلیف ہوتی تھی دل دنجیدہ ہوتا تھا تو اللہ تبارک وطالعہ اگلی اگلا واقعہ بیان کر کے آپ علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ آپ ہی کے ساتھ نہیں ہو رہا بلکہ اس سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے سب کو ان کی قوم نے تکلیف دی مشکت دی تو آپ کو اس پر صبر کرنا چاہیے پھر یہ کہ کفار مکہ جو انکار کر رہے تھے ان کو بھی یہ بتلا دیا کہ تم کیا چیز ہو تم سے بڑی بڑی قومیں جنہوں نے ہمارے نبیوں کو جھٹلایا ہماری کتاب کو جھٹلایا ہم نے ان کو دنیا کے اندر بھی سزا دی اور آخرت کے اندر بھی سزا دی اسی کا تذکرہ کرتے ہیں حلعتا کا حدیث موسیٰ کیا تمہارے پاس موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے یہ بظاہر تو سوال ہے لیکن یہ حقیقتا خبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہنچا ہے اِذنَا عَضَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا جب تیرے رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا وادی مقدس یعنی توانامی جگہ میں یہ واقعہ کیا ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی فوج کے ڈر سے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس چلے گئے ماہ آٹھ یا دس سال رہے پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے ایک صاحبزادی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کر دیا جب مدت پوری ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے والدہ اور اپنی بہن سے ملنے کے لئے مصر کے لئے سامان باندھا اپنی زوجہ کو لے کر چلے تو چونکہ شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا اس لئے معروف راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا اور راستہ بھٹک گئے تو کوہ تور کے داہی جانب مغربی جانب نکل گئے سردی کا زمانہ تھا رات ہو گئی کہ زوجہ کو دردے سے شروع ہو گیا تو آگ کی ضرورت پڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ تور پر آگ جلتی ہوئی دیکھی جو حقیقت میں نور تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو وہیں بٹھائے اور کہا کہ میں آگ لے کر آتا ہوں جیسے ہی آپ پہاڑ کے اوپر گئے تو کیا عجیب واقعہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہرے بھرے درک پر آگ جل رہی ہے اور عجیب یہ کہ درک کی لکڑیا درک کی شاخیں نہیں جل رہی پھر جب حضرت موسیٰ نے گھانس پوس اس کے قریب کیا تاکہ آگ کو اپنے لکڑی کے اندر لے سکو تو آگ فوراں دور ہو گئی پھر آواز آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی انی انا ربک فخلان علیکہ انکا بالواد المقدس توا بے شک آپ وادی مقدس توا نامی جگہ میں ہیں آپ اپنے جوتے اتار دیجئے اختیار کر لیا لہذا جو وحی کی جائے اس کو یاد کرو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس جگہ پیغمبری عطا کی موجزے عطا کیے ید بیزہ کا اور عصا کا موجزہ عطا کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ اس طرح ہوا اسی کا تذکرہ اذن آدھا ہو ربہ بالواد المقدس توا جب تیرے رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وادی مقدس توا نامی جگہ میں پکارا اور ارشاد فرمائے اذہب الی فرعون انہو تغا پھر اون کے پاس جاؤ اس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے خدای کا دعویٰ کر رکھائے فَقُلْحَلَّكَ عَلَىٰ اَن تَذَكَّ اور اس کے پاس جا کر یہ کہو کیا تجھ کو یہ خواہش ہے کہ میں تیری رحنمائی کرو کیا تجھ کو یہ خواہش ہے کہ تُو پاک و صاف ہو جائے وَآَحْدِيَكَ عَلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَا اور میں تیرے رب کی طرف رحنمائی کرو کہ تُو ڈرنے لگے فَعَرَاهُ الْآَيَةَ الْقُبْرَىٰ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت کی کہ اس کے پاس جاؤ اور فلا فلا کلام کرو تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام فرعون کے پاس گئے اور اپنے نبوت کا موجزہ دکھلایا فَعَرَاهُ الْآَيَةَ الْقُبْرَىٰ حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے ان کو بڑی نشانے دکھلائی بڑی نشانے سے یہ تو موسیٰ اسا مراد ہے کہ جس کو چھوڑ دیا جاتا تھا تو وہ سام بن جاتا تھا یہ یہ کہ ید بیزہ اور عصا دونوں مراد ہے اسی کو آیت کبرہ سے تعبیر کیا ہے چنانچہ اس نے انکار کیا حضرت موسیٰ کی نبوت کو نہیں مانا فَقَذَّ بَوَعَسَا اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی ثُمَّ عَدْ بَرَيَسْعَا فِرْ حضرت موسیٰ سے علاہدہ ہو کر کوشش کرنے لگا حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے خلاف کوشش کرنے لگا جادوگروں کو اکٹا کیا فَحَشَرَ فَنَادَ اس نے جمع کیا لوگوں کو جمع کیا فَنَادَ اور پُکَرَ فَقَالَ اَنَ رَبَّكُمُ الْعَالَ اور اپنی عوام سے فرمایا اپنی عوام سے کہا اَنَ رَبَّكُمُ الْعَالَ ایک ہی موسیٰ کہاں سے آگے یہ کہتے ہیں کہ تمہارا رب اوپر والا نہیں بلکہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو تو بڑا رب مانتا تھا اور کسی کو چھوٹا رب مانتا تھا نہیں بلکہ چھوٹا بڑا رب سب اپنے ہی کو مانتا تھا فَخَضَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا دنیا کا عذاب یہ ہوا کہ اس کو دریا کے اندر غرق کر دیا گیا اور آخرت کے عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم کا فیصلہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبَرَةَ لِمَنْ يَخْشَا اس میں عبرت ہے اس شخص کے لئے جو ڈرے جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے اس میں کس واقعے کے اندر اس کے لئے عبرت ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کے نافرمانی کی جائے گی تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی دنیا کے اندر بھی عذاب دے اور آخرت کے اندر بھی عذاب دے یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس سے پہلے قیامت کا تذکرہ کیا گیا تھا نقلی دلائل دیئے گئے تھے اب عقلی دلائل دیتے ہیں قیامت کے وقوع کے کہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کو تم سے بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کیے پھر یہ کہ تم کو تو ایک مرتبہ پیدا کر دیا دوبارہ پیدا کرنا تو اور بھی زیادہ آسان ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں کیا تم زیادہ سخت و پیدائش کے اعتبار سے یہ یہ کہ آسمان ظاہر سی بات ہے آسمان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے انسان کے اعتبار سے انسان چھوٹی مخلوق ہے آسمان بہت بڑی مخلوق ہے اتنا بڑا ہے کہ پوری زمین کو پورے زمین کا پورے سمندر کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اسی کو دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس طرح بیان کرتے ہیں لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ آسمان و زمین کا پیدا کرنا زیادہ بڑا ہے انسان کے پیدا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نے جب آسمان کو پیدا کیا زمین کو پیدا کیا تو انسان کو پیدا کرنا تو اور بھی زیادہ آسان ہے پھر یہ کہ انسان کے ایک مرتبہ پیدایش ہو چکی ہے دوسری مرتبہ تو اور بھی آسان ہے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو پیدا کیا بنایا رَفَعَسَمْ قَحَا فَصَوَّهَا اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو بنایا اس کی شد کو بلند کیا اور اس کو درست بنایا کتنا بلند ہے کہ آج تک کوئی بھی سیارہ یہ کوئی بھی ہوائی جاد آسمان کی تحت تک نہیں پہنچ سکا فَصَوَّهَا فِرْ اس کو درست بنایا بلکل برابر بنایا ہم ایک چھوٹا سا لینٹر بھی اگر ڈالتے ہیں تو اس میں بھی جگہ جگہ ستون لگاتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا آسمان بنایا کہیں نہ ستون ہے کہیں نہ شغاف ہے اور اتنے سال ہوگے اب تک کہیں کچھ بھی ٹوٹھوٹ اس کے اندر نہیں ہوئی وَأَغْتَشَ لَهِلَهَا وَأَخْرَ جَزُوْحَا اللہ تبارک و تعالی نے رات کو تاریخ بنایا اور دن کو روشن بنائے رات کو تاریخ اس لئے بنائے تاکہ آدمی اس میں دن بھر جو تھک جاتا ہے اس میں آرام کرسکے اچھی طرح نیند آسکے وَأَخْرَ جَزُوْحَا اور دن کو روشن بنایا تاکہ دن میں آدمی محنت و مشقت کر کے روزی محیہ کرسکے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَا اور اس کے بعد زمین کو بیچھایا پھر زمین کو بالکل نہ سخت بنایا کہ اس کو آدمی خودی نہ سکے نہ بالکل اتنا نرم بنائے کہ اس میں چلتے ہوئے قدم دھسنے لگے بالکل معتدل بنایا نہ چلتے ہوئے قدم دھستے ہیں اور یہ کہ اگر خود نہ چاہے تو اس کو خود بھی سکتا ہے اَخْرَ جَمِنْهَا مَا آَهَا وَمَرْآَا پھر زمین کے اندر سے زمین کا پانی اور اس کا چارہ نکالا انسانوں کے لئے جانوروں کے لئے پانی نکالا اور جانوروں کے لئے چارہ نکالا وَالْجِبَالَ اَرْصَاہَا اور پہاڑوں کو بشھایا زمین کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو زمین ڈگ بگانے لگی تو پہاڑوں کو رکھ دیا تاکہ زمین نہ ڈگ مگائے مَتَعَلَّكُمْ وَلِيَنْعَامِكُمْ یہ تمہارے اور تمہارے چوپاؤں کے لئے فائدے کی چیز ہے فَإِذَا جَعَتِ الطَّوَمَّةُ الْقُبْرَى یہ تو عقلی دلائل تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مخلوقات کو بنا دیا تو قیام دوبارہ انسان کو پیدا کرنا کون سی مشکل بات ہے جبکہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر چکے فَإِذَا جَعَتِ الطَّوَمَّةُ الْقُبْرَى پھر جب بڑا ہنگامہ آئے گا قیامت کے واقعے کے ہولناکی کو بیان کیا ہے کہ بڑا ہنگامہ جب آئے گا جس دن انسان اپنے نامائے عامال کو یاد کرے گا تمام انسانوں کو اس کے عامال کے مطابق نامائے عامال لے دیا جائے گا جو برے ہوں گے کفار ہوں گے ان کو ان کا نامائے عامال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور جو مومن ہوں گے ان کو ان کا نامائے عامال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اُبُرِّصَتِ الْجَحِيمُ الْمَيْعَرَى اور جو شخص دیکھنا چاہے جہنم اس کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی ہر شخص جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے جہنم بالکل ظاہر کر دی جائے گی کسی طرح کا کوئی پردہ جہنم اور انسان کے بیچ میں نہیں رہے گا فَأَمَّا مَنْ تَغَىٰ پھر جس شخص نے سرکشی کی ہوگی وَآَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأَوَىٰ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے دو علامتیں بیان کی ہیں جہنمیوں کی فَأَمَّا مَنْ تَغَىٰ جس نے سرکشی کی ہوگی اللہ تبارک وطالعہ کا اللہ کے رسول کا قیامت کا انکار کیا ہوگا ایک تو سرکشی یہ ہے دوسری سرکشی یہ ہے کہ ایک کام ہے اس میں دنیا کا تو فائدہ ہے لیکن آخرت کا نقصان ہے اس نے دنیاوی فائدے کو اختیار کر لیا اور آخرت کے نقصان کو گوارہ کر لیا یعنی دنیاوی زندگی کو جس نے ترجیح دی ہوگی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ایک علامت یہ کہ اس نے سرکشی اختیار کی کفر اختیار کر لیا دوسری یہ کہ کہیں اگر ایسا موقع آیا کہ جہاں دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے اس نے دنیاوی فائدے کو اختیار کر کے جہنم آخرت کے نقصان کو گوارہ کر کے یہ عمل کیا تو اس کا ٹھکانہ اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأَوَىٰ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ جس طرح کفار کی کافر کی دو علامتیں بیان کی اسی طرح مومن کی بھی دو علامتیں بیان کرتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ بارحال ایک وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا یہ ایک ایسا عقیدہ ہے ایک ایسا اعتقاد ہے کہ اگر آدمی اس کو کوئی بھی کام کرتے ہو جو ذہن میں لے آئے اس کو یاد کر لے تو محال ہے کہ وہ گناہ کر سکے کیونکہ جب آدمی کے ذہن میں یہ مستحضر رہے گا کہ مجھ کو کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہے تو ہوئی نہیں سکتا کہ وہ کام کرے تو اسی کو بیان کیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَا اور اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے روکے دوسری علامت یہ بیان کی پھر اس کا عمل یہ ہو کہ اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے روک لے یعنی ایک تو یہ ذہن میں یہ لے آئے کہ کل مجھ کو قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہے دوسری ہے کہ پھر اپنے نفسانی خواہشات کو اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے روک لیا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَاوَا تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاحَا کفار آپ سے سوال کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول جب آپ بتلاتے ہیں کہ قیامت ضرور واقع ہوگی تو ازراح مذاب تمسکر کے طور پر یہ پوچھتے تھے کہ قیامت کا وقوع کب ہوگا تو آپ اللہ تبارک و تعالی نبی آپ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہو فرماتے ہیں فِي مَا أَنْتَ مِن ذِكْرَهَا اس کے ذکر سے آپ کا کیا تعلق یعنی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ قیامت اتنے سال کے بعد آئے گی خلا دن آئے گی نہیں نہیں بلکہ آپ کی صرف ذمہ داری اتنی ہے کہ اجمال خبر دے دی جائے کہ قیامت ضرور واقع ہوگی اور تم سے تمہارے آمال کے بارے میں پوچھا جائے کہ اتنی ذمہ داری ہے صرف نبی کی یہ کہ کب واقع ہوگی کس دن واقع ہوگی کس سن میں واقع ہوگی یہ نبی کو بھی نہیں بتلائے گیا ہے کہ اگر بتلائے گیا تو اس کی تعلیم کی اجازت نہیں تھی الارب کا منتحہ تیرہ رب کی طرف یہ اس کی انتہا یعنی یہ خبر تو ایسی ہے جس کو صرف تیرہ رب ہی جانتا ہے اِنَّمَا أَنْتَ مُنزِرُ مِنْ يَقْشَهَا بِلَا شُبَہ آپ تو ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو ڈرے آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ اچھے اور برا راستہ بتلا دیے جائے کہ یہ اچھے راستہ ہے یہ برا راستہ اس راستے کو اختیار کروگے تو جنت میں جاؤگے ادھر والے راستے کو اختیار کروگے تو جہنم میں جاؤگے جس دن وہ اس کو دیکھ لیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ نہیں ٹھہرے صرف ایک شام یہ ایک صبح جس وقت قیامت ان کے سامنے واقع ہو جائے گی تو ان کو اگرچہ دنیا کے اندر کتنے ہی سال انہوں نے گزارے ہوں گے لیکن ان کو یہی خیال ہوگا کہ ہم نے دنیا کے اندر صرف ایک شام گزاری یہ ایک صبح گزاری یہ صورت مکمل ہوگی اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ صورت کا جو مضمون ہے اس پر عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائیں اور ما حلینا اللہ علیہنہ اللہ علیہنہ